حضرات آہستہ آواز دینال اکالی صلات والسلام دی ذات والا صفات درود و سلام دن نظرانہ پیش کرو آہستہ آواز دینال ماشاءاللہ کچھ حضرات میری گلنوں سمجھ گئے ہو فالوک کی تہہ اللہ تبارک و تعالی برکتان تا فرماوے وہ ستھالی سیٹھالی مارکہ خموش ہو گئے ہیں میں انہوں شک پہ گئے ہیں یا انہوں درود پاک یاد نہیں ہنجی تیاتہ نسال دے تو اور دے پڑھ نہیں رہے جدو بھی کریم آقا علی صلات والسلام دے درود پاک دے بارے کیا جاوے نماز تو بھی پڑھنا ہے نماز میں میں بھی پڑھنا ہے قرآن پاک دی تلاوت تو بھی کرنا ہے قرآن پاک دی تلاوت میں بھی کرنا پاکی زکر ازکار تو بھی کرنا ہے میں بھی کرنا اے درود پاک او عبادت صرف تو نہیں پڑھ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے بلکہ رب تبارک و تعالی خود پڑھ دے ہنجی تے پھر اسی کیوں نہ پڑھئے او درود اسی کیوں نہ پڑھئے کہ جیرہ رب پڑھ دے ہنجی اچھی تے سچی ہے بادنال درہ درود پاک سناو تے اپنی حادری دے ثبوت دےو کہ باقی تسی حادر بیٹھے ہو محفل پاک دے اندر صلات و السلام علیہ کے یا سیدی یا رسول اللہ صلات و السلام علیہ کے یا سیدی یا حبیب اللہ خطاب انشاءاللہ علماء کرام دے تسی سن چکے ہو اور انشاءاللہ علماء کرام نے سناونے میں ادنا جی ہیں فقیر انشاءاللہ علماء نوں تھوڑی دیر باستے سبق سناوانگا بس اے ہی دعا کرنگا کہ مالک میرا سبق سناوانا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمالا تسی بھی توجہ فرماؤ کہ بچہ جو نمہ نمہ جاوے نا جی مدر شدے اندر تے او کی بلا کلمہ صاحب بچہ جی رہنا اس طور در در کے پڑھ دائے تے کم بڑھ دائے تے در دائے تے نالو دا باپ بیٹھا ہوئے نا تے نال رشتے دار ہوئے نا وہ تھاپنی مار دے نے او پڑھ کچھ نہیں ہوندہ او پڑھ کچھ نہیں ہوندہ تے اج کم ہے او میں ادنا جی ہیں طالب علماء میرے سجے خب علماء نے اور الحمدللہ شہنشاہ خطابت ہیں جی موجود نے تے ساڑھے مہمان بھی نہیں ماشاءاللہ میں انا دا نا سندا سی لیکن آج انا دی زیارت ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی برکتان تا فرماوے اور آج دی نشست اندر جنہ دا خصوصی خطاب ہے آپ بھی جلوہ گرنے اور آپ دی زیر نوازش میں نو پتہ چلے ہے تے آپ نے حکم فرمایا کہ شاہ جی کی بلا دا میں سبق خود آ کے سننے تے میرے واسطے الحمدللہ اعزاز دی گا لے کہ علماء کرام نے شفقت فرمائی محبت فرمائی اور علماء کرام دی موجودگی دے اندر منو سبق سنوان دا موقع ملے آئے اننو میں سنوانے سبق تے توانو سنوانے خطاب ماشاءاللہ میں تعارف کر رہی جاماں فخر آل سنت خطیب آل سنت عدیب آل سنت حضرت علامہ مولانا ساڑھے علاقے دی بہترین شخصیت عالم نبی الفاظل جلیل اور گگیرہ بنگلہ دی مشہور و معروف شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد عاشق فریدی صاحب دمت برکاتم القدسیہ آپ تشریف لے کے آئے اسی خوش آمدید آخ دیں اور جنہ دا آج دی نشست دے اندر خصوصی خطاب عالم نبی الفاظل جلیل فخر آل سنت حضرت علامہ مولانا فخر العلماء قاری اللہ بخش فریدی صاحب دمت برکاتم القدسیہ آپ تشریف لے آئے آپ نو بھی خوش آمدید کہنے باقیوی جنہ علماء سنہ خان مصطفیٰ تشریف لے آئے اللہ تبارک و تعالی سب دا آمنا مل بیٹھنا اپنی بلند پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے پسی زہرہ دے بابے دی شان دے اچھی سچی درود پاک سناو تے میں مختصر حاضری پیش کرام یہ میں پنچھے گھنٹے ہیں دی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و عطرتہ اجمعین اما بعدو فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی یصفرکم فی الارحام کیف یشا الآیہ آمنتو باللہ صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسول النبی الكریم الامین و نحن و لا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والمتمینین والموقنین والمستغفرین والآمنین والحمدللہ رب العالمین گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پھر بھی تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم میں جانے کی بوت کی تجویز پر میرے اللہ تیری رحمت نے یہ بھی گوارہ نہ کیا جناہوں سے سمجھے بولو سبحان اللہ جرے تھے موجود او بولو سبحان اللہ سٹیج والے بولن دی اجازت سجد خب علمات علاوہ باقی سارے بولو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی برکتان تا فرماوے ہن جی حرب اصول کے لیے ایک فطری اصول زندہ ہے چوبن میں رہ کر بھی خاروں میں پھول زندہ ہے میں پچھ بائی قبال صاحب سونی محفل سجائی لیٹا لائیا سون بگوایا انتظام انسرام کیتا لنگر دا تمام سارے معاملات سونے سونے علماء بولائے ام محفل سجام دا مقصد کیے انہ نے منو اے ہی جواب دیتا ہر نبی دا آشق اے ہی جواب دندہ کہ حرب اصول کے لیے ایک فطری اصول زندہ ہے چوبن میں رہ کر بخاروں میں پھول زندہ ہے ہم جشن عید ملاد النبی منا کر یہ زمان والوں کو بتلا دینا چاہتے ہیں ارے ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے اللہ رب عزت بہت حمد و صناب اس دے پیار محبوب آقا دو عالم نور مجسم شفی محظم یتیمہ دے والی نبی بے سہار یا دے سہار نبی بے چار یا دے چار نبی اجڑے وسون والے نبی روند رہون والے نبی آکو والا صفات بے حد لا محدود رود و سلام دے نظران گجر توف پیش کرن تو بعد دعا خالق کائنات مالک کائنات رازے کائنات اللہ باتہو لا شریک اسی سارے دی اج دی اس بابرکت محفل پاک دی حاضری اپنی بلند پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور بانیان محفل احتمام کرنا انسرام کرنا اللہ پاک اپنی بلند پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ بھائی محمد اقبال صاحب نے اے جشن سجایا اے انہ دے بیٹیاں نے حفظ قرآن سینے دے اندر محفوظ فرمائے قرآن سینے دے اندر نبی دی اس نبی دی واحد امت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقی نبی نو کتاب اتا فرمائیاں او نبی حفظ کر دے رہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جد ساٹی واری نبی آخر زمان دی امت دی واری اللہ تبارک و تعالی نے او نبی اعلا کم اپنے آخری نبی دی امت نو چاہتا فرمایا اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی لیکن تُسی قرآن دی شان عظمت سن چکے ہو میں صرف سبق سنا بنائے ملاد تے حوالے نال چند گلنہ کرنیا نے عظمت مصطفیٰ پڑھنی تے تُسی توجہ نال سمات کرنی ہے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا تھوڑا جی میں علماء نو سبق سنا بنائے پھر توٹ نال گفت گو کرنی ہے ایمیں پانچ چھے گھنٹے انشاءاللہ گزر جانے نے سامین مطرم اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ہو اللہ وہ ذات وہ اللہ جی توڑا خالق بھی ہے مالک بھی ہے تی رازق بھی ہے اچھا میں توڑے تو پوچھنا جی جی جاگ دے بیٹھے ہو جی ستے پہ ہو انہ دی مجبوری جی جی جاگ دے بیٹھے ہو سادھا خالق کون ہاتھ چوکے بولنے سادھا خالق سادھا مالک سادھا رازق اللہ او اللہ فرما دے ہو اللذی وزا یوسف بیرو کم جی رات وادے تصویران بڑھا دے تصویران بڑھا دے فی الارحاب کتھے نانا سنو تسائی فی الارحاب فرمایا توڑے مام دے پیٹا دے اندر سامیل مہترم ایک تصویر کیمرے دے زریعے تو بھی بنانا میں بھی بنانا اے تصویر بن رہیے مووی بن رہیے بھائی انہوں جا کے انہیں سیٹنگ کرنگے اس تو بعد اے مووی جریعے اے کالے نو چٹا بنا سکتیے چٹے نو کالا بنا سکتیے جس طرح دا کوئی مرضی بناوے اے اختیار ہے لیکن رب تبارک سامیل مہترم اگر اندھے کوئی پانی پی جا وے تصویر خراب ہو جاندی چند چیزاں دی وجہ تو اے تصویر خراب ہو جاندی ہنیرے دے تصویر سائی نہیں بندی لیکن انہوں روشنی دی ضرورت اللہ پاک نے تصویر بنائی بھی سامیل مہترم ہنیرے دے اندھر بنائی بھلولے پانی دے بیچے اللہ فرما دے کئی فایا شاہ جی میں میں رب چاندہ گیا ہن میں تصویرہ بنائندہ گیا مالکمولا کئی سترہ بنائی اللہ نے فرمایا جیس کسو چٹا بنا دیتا کسو کالا بنا دیتا کسو انہ بنا دیتا کسو لنگنا بنا دیتا کسو لولا بنا دیتا فرمایا میری مرضی جیس جی میں بنا ماں جیس بازو نہ دیما کسو نو اکھ نہ دیما جیس طرح بنا ماں مالک جیس طرح بنا وے اندھے تو کوئی پوشتہ نہیں سکتا جی میں بنایا اوہے راضی ہو رہنا اوہے کال لینا مینجی فرمایا آدم نو نو نجی اللہ مرضی نال بنایا لو جی میرا سبق شروع ہو گیا توجہ کرنی ابراہیم نو آدم توجہ فرماؤ پھر سون مسجد نبوی مدینہ دا شہر مسجد نبوی اللہ تبارک وطالعہ جان مسجد نبوی شریف اللہ جیرا اچھا بولے جلدی مدینہ جاوے جیرا دیر نال بولے اوندی جاوے میرا نمبر اللہ کرے اوندہ بھی کٹھے آوے جلو اللہ تبارک وطالعہ برکتا دا فرماوے آو نبی دیوانو شمی رشالت پروانو مدینہ دا شہر مسجد نبوی جیرے میرے کریم آقا علی صلی اللہ ممبر پاک جلو کرنے کریم آقا علی صلی اللہ صلی اللہ دے صحابہ قرام دا جھرمت لجب پول کریم آقا نے فرمایا حسان ایک حسان ہے میں پتا چلے آئے کہ تُو میری نات پڑ دیں آئے 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 تُو میری نات پڑ دیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علی علی صلی اللہ حسان پھر کھڑا ہو نا حسان کھڑے ہو گئے ہاتھ بن کے جی سو نا فرمایا پھر جی نات پڑ دیں آئے نبید غلامہ توجہ فرما ایمان تعدہ ہو جائے گا حسان من صاحب ادنو سرکار نے فرمایا سرکار جی آئے آئے فرمایا کہ تُو میری نات پڑ دیں جی آئے رسول اللہ صلی اللہ علی علی سلم سرکار نے فرمایا سرکار میری نات سرکار آئے خون میں تو پچھنا نات خون کی دیئے کسی نے سید سامن نات پڑی کوئی آلم دے سامن نات پڑ دے کوئی پیر دے سامن نات پڑ دے کوئی ملک چودری خان امیر دے سامن نات پڑ دے کوئی کبلا دنیا دار دے عوضے دار دے سامن نات پڑ دے حسان تیرے مقدر تو قربان جام حسان تیرے مقدر تو اپنی جند جان وار دے کہ تو نات بھی سون دی پڑ رہے ہیں تیچیرہ بھی سون دا تک رہے ہیں نات بھی سون دی پڑ رہے ہیں تیچیرہ بھی تک رہے ہیں کہ پھر سامن موترم حسان نے جیرے نات پڑ پڑ میں لیکن سبحان اللہ دی گونجے تی سون سون دا اللہ درخت اللہ پاک برکتا تا فرما درخت انشاء اللہ پاہر دفع لانے لیں جن باغ بن جان گے اپنا ہی سہت ہے لیکن نبی دی غلام دی 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 حضرت حسان جیر نات پڑ دی تُو بھی سون مانتا دا کر حضرت حسان ہی میں کھڑے ہوگے کھڑے ہوگے ہاتھ بن کے تیرے میرے کریمہ کا دھچیرہ بھی بیکھ دینے نات بھی پڑ دینے کی کہند نے ارز کر دینے وا احسن مل کا لم ترکت تو آئی لی سون یا تیرے برگا سین میری آکھ نے بیکھی آئی نہیں پھر اگلی گل کی تی حضرت حسان نے پھر سرکار تنہ دارہ بیکھی اس نے مصطفیٰ بیکھی بہت دو ہاتھ چیرہ بیکھی بل لی دی دل فا بیکھی حضرت حسان کی آخ دائے آخ دائے با اج معلوم مل کلم تلی دن نساء سونے میری آخ کی نے بیکھ سک دی جد پاڑے ورگا سین کسے ماں نے پیدا ہی نہیں کی تا پھر کی نے میری آخ بیکھ سک دی پھر سامین موترم حضرت حسان اتھے نہیں رکھے اگلی گل بھی کی دی حضرت حسان کہند ہے سونے مل دی ماں چودری دی خان دی ماں امیر دی ماں فقیر دی ماں بچہ پیدا کر دی فکر ہوں دی ہر بندہ فکر کر دے آکے پھوچھ دینے او یارا اے داس تیرا بچہ سا ہی سلامت پیدا ہو گئے اک تو موتاج تا نہیں کوئی عیب تا نہیں دست سین حضرت حسان یا یا رسول یا نبی یا نبی یا نبی خلقت مبر من کل عیب سون یا اللہ تبارک بتا نتن اے پیدا فرمائے تیرے بچہ عیب بھی کوئی نہیں تی فرقی میں کوئی ماں پیدا کر سکتی اے اگر تا بیٹھ ست او نبی او ست ست پیدا انشاءاللہ یہ جملہ سن کے او بھی اٹھ جانگے سبان اللہ کہن تے مجبور جانگے حضرت یسان کی کہند اگلی گل کی تی حضرت یسان کہند اگلی نکا کد خلق تا کم آت شاہر سون یا منو ای منو انج لگ دائ جی میں تو چان دا گئے رب سون یا منو انج لگ دائ جی میں تو چان دا گئے رب میں بنا دا گئے ان سامین موطرم قرآن کی آخ دائ قرآن کہند اے کئی فیشا حضرت یسان کہند اے ایجالہ دور کر کے ایک دو گلہ اور کر کے تے ایجال چام قرآن کہند اے کئی فیشا اللہ فرمان دائ میں اپنی مرجی نال بنایا حضرت یسان کہند کمات شا کہ اللہ تبارک بتال نے توانو توانو مرجی نال بنایا آخ حضرت یسان دی منی یا رب دے قرآن دی منی آخ قرآن بھی سچا تے حضرت حسان بھی سچا ایمنا جی قرآن بھی سچا تے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا سوری کنات اپنی مرجی نال بنایا ایک کو یار دے یار نو یار دی مرجی نال چکا تے پھر کوئی شاہر بیٹھا ہی کی آخ دے عاشق بیٹھا سی یکی کند کند دو جہاں کے والی کار دو جہاں پہ سا آیا ہے گونج پہ جائے گونج پہ جائے سارا میرے نال بیٹھ سرکار سنہ خان بن جاؤ سٹیج والے سنہ خان اور پند والے سنہ خان بن جاؤ دو جہاں کے والی کار دو جہاں پہ سا آیا ہے دو جہاں کے والی کار دو جہاں پہ سا آیا ہے ان کو تو خدا نے ان کی مرزی سے بنایا ان کو تو خدا نے ان کی مرزی سے بنایا ہے کی میں سرکار مرزی نال بنایا ہے ایک چھوٹی جنگال کر کے اس کی بعد اجازت چانہ سامین موترم حضرت یوسف علی اسلام بھی اللہ دا نبی ہے تیرے میرے کریم آقا علی صلی اللہ دے نبی نے لیکن یوسف نبی تے کریم آقا علی صلی صلی دے درمیان پچی فارق نہیں لیکن میں پچی نہیں بیان کرنے کہ میں دو چار بیان کر کے اپنا مقصود تے پھر اجازہ کیسے سبان اللہ تے بول دے کریئے میں فرح تسی آن دے جو لیٹ ہو میں ایک جگہ دے جی اید پڑھا جاندہ سی میں اس ٹھائم پڑھتا سی ایک ملک صاحب 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 آکے میں ملک بیٹھ جاؤ سرکار تے دیکھ پنج منٹ بیٹھ جاؤ آن دی باد چو مرول قاسم صاحب 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 ایک جگہ دے ہو گئے لیٹ لیٹ ہو گئے تو عوام نے پرچہ کرا تا انہا آکے مول بیٹھ لیٹ ہو گیا ساڑھی محفل خراب کی خرچہ کی تا اچھا تے دوسرے سال علاقے نے بلا لیا تو قاسم صاحب آئے نا تو سرک بڑے منت خطی بن فرمایا مولوی لیٹ ہو گئے تے پرچہ تے عوام لیٹ ہو گئے تے پر لیکن میار بانی کیتی کرو تاہم نال وقت نال تشریف لے آیا کرو علماء دی قدر کیتی کرو اور تاکہ مہمانا زیادہ تاہم مل لے اسی زیادہ سنی اور ذکر رز کار دی محفل ج بیٹھ لیکن میں وہ فرق بیان نہیں کر دا ٹیم گزر جانا ہے ٹھیک ہے نا جی صرف میں ایک گل کر کے اس باد جرنہ اجازت اے ہی سرکار دا ہوسن سون کے انہیں کیا ایک بندے نے آگیا اللہ نے محمد نے اپنی مرز نال بنا ہے درہ چیک نہ آیا آیا نبی دے جنہیں گل سنی اوہی سبان اللہ کہے جنہیں نہیں سنی اوہی سبان اللہ کہے ایمان تادہ ہو جائے گا سامین موت رمہ توجہ فرمائے کہ یعودی آیا انہیں آکھے میں درہ جانا نہ سرکار دی بارگا دے مسلمان دے نبی دے کول میں اللہ نے مابوب فرمائے اللہ نے تنو کل کہنات خدا نے دیا چابیاں تا فرمائے اللہ نے تنو مختیار کل بنائے اللہ نے تنو اپنی مرجنال بنائے ساری کہنات اللہ تبارک بتالن تیری وجہ تو بنائیے اگر تنو نہ بنا دا لولا محمد ومت لما خلق دل جنت ولن نار ولل اگر میں محمد محمد امت نو پیدا نا کردہ امت اللہ بیویچے فرمایا امت محمد محمد امت نو پیدا نا رات بنادہ نا دن بنادہ نا چاندر بنادہ نا سورج بنادہ نا شجر نا قمر کوئی چیز نا درخت کوئی چیز نہ بنادہ بلائی یا کا فرمایا اے موسیٰ میں تنو بھی پیدا نا کردہ او مکدی گل مکاما ایک شخص آگے آکے نبی پاک دی بار گاد ویچ عرض کردہ اے فتا ورد شریف تی تلخیص تی اندر گل موجود اے پڑھ لمی تی امام تی کر لمی سوامین موترم شخص آیا آکے ایک شرط کلمہ پڑھ لیکن ایک شرط 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 میں پتہ جو میں کلمہ پڑھ لما گنا میرے تک پانچ فرض ہو جان سارے 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 جو میں پتہ ہی میں بار گو بیٹھا میں پتہ ہی نہیں اللہ سارے نو بار ہی بنا جو اللہ کرے تیری ہان جو بر خط ہو جا جو سار کار دی بار گا دی چاہ آکے ارض کر دے سون میں پتہ کلمہ پر لما گا تے پانج فرض ہو جان گے لیکن میں پانج نہیں پڑھ سکتا کم کاج بو تون دے اس تو باد میں کدھی سفر دے ہو نہ کدھی کتے ہو نہ تے کدھی کتے ہو نہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا اگر سون تن ماف کر دیں دو دی اجازت دیں ایک روایت مطابق دو ماف کر دیں تن دی اجازت دیں یعنی یا تن یا دو دو میرے ویعت آن دی دیں اے ماف کر دیں تے اجازت دیں تے پھر کلمہ پڑھ لے نہ تیرے میرے کریمہ کالی صلی اللہ نے اے نہیں فرمایا اوہ سبر کر جاؤ پہلے میں رب تبارک وطالعہ دی ذات نار رابطہ کرن دے نانا موسیٰ کلیم اللہ تے نہیں کوئی دور دے جائے گا رب کلو پچھے گا تے پھر آ کے دست گا اے تال دا پیار حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا اوہ بیلیا کلمہ تُو پڑھ لے تیرے نماز دا زامن میں کلمہ تُو پڑھ لے تیرے نماز دی دمیداری میں چکلے نا میں چکلے نا تے انہیں آ کیا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لے تے کریم آ کالی صلی اللہ سلام دے کلو چلا گیا انہ چلدا بھی جان دے تے نال کہند بھی جان دے کی کہند جان دے کہ نبی سلطان دیتے ہائے ہائے زرہ زوق بن جا وے امام تعدہ ہو جاوے تیرے زوق نیمتان دی ہاتھ مگ گئی شاہ زمان اللہ 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 رزق بھی آم دیتے سبات شام دیتے رزق بھی آم دیتے سبات شام دیتے رزق بند من والا خیر آم دیتے اللہ 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 حسن امیر دیتے سونا شاپیر دیتے سونا شاپیر دیتے تیری بڑی میربانی یار اللہ 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 لیکن آؤ نبید دیتے مقدگ المقام آئے خوش قسمت آئے خوش قسمت آئے کسید امام سید کاری آئے کسید آلم آئے آئے سونا سونا تیری عظمت قربان جاو آئے سونا سونا دیتے آدھ آئے نماز پڑیے صبح دی پان لئی زوہر دا ٹیم ہویا آگیا مغرب دا ٹیم ہویا آگیا اشہ دا ٹیم ہویا آگیا آیا دو میری رویت مل دی اے بھی رویت مل دی حضرت عمر پاک دور تک جنہ سرکار نے فرمایا دو یا تین دا انہیں پڑھ دا رہا حضرت عمر پاک نے بھی پابندی لئی کہ انہوں بیکھنا پانج نہ پڑھے تین نہیں پڑھے اور دوسری دیویچ اے بھی ہے کہ اے پانج پڑھے بیٹھا جدو پانج پڑھے بیٹھا نا صاحبہ نے آیا کیا اے کی گلے سرکار کو معاف کر رہی یا نہیں تے پڑھتا پانج وجہ تے دس نا انہیں کیا گلے سی تھی میں ذرا چیک کر رہی سی میں ذرا بیک رہ سی اللہ نے انہوں اپنی مرجی نال بنایا کی میں ہے شانہ عطا فرمائیاں کی میں ہیں اور پچھن لگے کی میں کہ میں چیک ذرا چیک تا کر جیرہ نبی میراج دے جا کے پانج نو پانج کرا سکتے جیرہ میراج دے جا کے پانج کرا سکتے پانج کرا سکتے کرا پانج پتہ چل گیا اگر اچھا محب کرا سکتے 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 اگر محب دس دفعہ موسی علی علی سکتے سکتے کریم آکھا چل ہی جان دے محب اللہ کھاتا تا ختم ہون مسجد سکتے سکتے مسجد سکتے امینو آخداش 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 سکتے 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 دو اگلے سال تن لے لینا میں کہ آگل ٹھیک ہے جی یاد آپ اس گل مقالعے میں تھوڑا وضع ہو نہیں تو نماز دی نماز دا وعدہ کرو تو میں اپنی گل ختم کروں نماز دا ارادہ وعدہ نہیں کرنا کسی نال وعدہ نہ کیتا کرو میں علماء جرم عرض کر رہے ہیں کسی نال وعدہ نہ کیتا کر ارادہ کیتا کر جو بھی کسی پیسے تبدیل ہو جائے گا اگر نہیں بھی دے سکیں گا بلکہ نیک ہی مل جائے ارادہ جو کیتا ہے انشاءاللہ جو آکے اللہ نے چاہا تو دے دوں گا تو شامیر مطرم ہون بھی ارادہ کر لو انشاءاللہ شاہ جی صبح جمعہ ہے تو جمعہ جی پہلی نماز کوئی سارے وعدہ کرو نماز پہلی نماز پہلی نماز بیادی بنو قرآن پاک قسم بستے نہیں آیا قرآن پاک تلاوت کرو اور کسی دا حق نہ کھاؤ ناب تولج کمی نہ کرو اس تو بعد شریعت متحرات عمل کر لو خدا دی قسم کھا کہ کہنا جدو تول جناز اٹھے گا پھر برکتا ہی برکتا ہوں گی پھر لوگ کہن گے پیچھے ہٹ آشک جنادہ جا رہے ہیں نبی دیوانے جنادہ جا رہے ہیں دیکھے نہیں خواہ دے مجھے رضوی صاحب کرونا دا مجمع سی اس دوبار انجی انہیں دس دیتا نبیت نعرہ جو لایا پھر اللہ تبارک وطالعہ نے اس فتح دیتا اسی دس نہ چاہ نبیت گل اللہ لبیت یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ تسی بھی زندہ بات علماء بھی زندہ بات اللہ پاک چند جملے قبول و منظور فرماؤے بھائیان دی سونی محفر قبول فرماؤے اور انہ دی کوشش قابش قبول فرماؤے آمین آمین وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمين